ایراک میں ہنسک پردرشن ہوا سرکار ویرودھی اس پردرشن میں کافی دیر تک کا سڑک پر کوہرام مچا رہا اس جھڑپ میں کم سے کم سولہ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے ٹریفک سگنل کے سامنے بی چوراہے پر سفید دھویں کا غبار اٹھ رہا تھا بلوائی ٹریفک کو لگتار بادت کرتے نظر آ رہے تھے دیکھے کیسے ہنگانہ کر رہے لوگ پولس کے ٹیر گیس کین کو اٹھا کر سرکشا بل کی طرف اچھالتے نظر آئے بلوائی اور پولس بلوں کے بیچ جھڑپ کی تصویر آئی میڈلیس کی کنٹری ایراک سے دکشور شہر نسیریہ میں سرکار ویرودھی پردرشن چل رہے تھے اس پردرشن میں پولس کے آسو گیس کا اثر نہیں ہوا تو سرکشا بلوں نے گولہ باروک کا استعمال شروع کیا بتا جا رہا ہے کہ اس ویرود میں پولس سے جھڑپ کے بعد کم سے کم سولر پردرشن کاری کھائل ہوئے ہیں خبروں کے مطابق اس پردرشن میں تین سو لوگ گھا تک پردرشن تھا اٹلی میں پھرد سے پھوٹا ہے جولا مکی سسلیا پرانت میں سٹرومبولی میں ویسپوٹ ہوا ہے آسمان میں دھونے کا گوبار دکھا اور اٹلی کے سسلی میں یولیان آئی لینڈ کے پاس سٹرومبولی جولا مکی نے پورے سسلی میں کوہرام مچا دیا ہر طرف خوف میں اٹلی کے یولیان آئی لینڈ کے پاس ٹروم بولی جوالا مخی میں ایک بار پھر وصفوٹ ہوا ہے رہوار کے رات سے رہ رہ کر اس میں دھما کے ہو رہے ہیں جس سے آس پاس کرائشی علاقوں میں ڈر فیل گیا ہے دیکھیں کیسے جوالا مخی فوٹنے کے بعد لاوہ تیزی سے بھائ کر سمدر کی اور جانے لگا اور راک کا گھبار قریب تھائی کلومیٹر اوچائی تر جاتے دیکھا گیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا اتنی تیزی سے وصفوٹ ہوا کہ ایک دشملہ پانچ میٹر اوچی سناوی کی لہریں بن گئیں آگ کے لال لاوے اور راک سے پورے علاقے میں ہاہاکار مچا ہے آپ کو بتا دے کہ بیتے دشکوں میں اٹلی کے سسلی میں ٹروم بولی جوالا مخی میں وصفوٹ کے بعد دھدکتا لاوہ رہائشی علاقوں تک پہنچ گیا تھا جس کے قارن بھاری تباہی مچی تھی سسلی پرشاسن نے سمی رہتو ایس ٹروم بولی کے پاس کے رہائشی علاقوں کو خالی کرنے کے جتابنی جاری کر دی ہے دنیا بھر کے جوالا مخی سکری ہو گئے ہیں پہاڑوں کے اندر زبردست حلچل مچی ہوئی ہے بھوو ویڈانک ایس زبردست اٹھا پٹک پر اپنی نظر بنا ہوئے ہیں چین سفید کہہر سے جوج رہا ہے پیڑوں سے لے کر سڑکوں تک بھرپواری نے اتر پوروی چین کے حالات خراب کر رکھے ہیں بھرپواری سے سردی کافی بڑی ہے جبکہ سیلانی موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں بیجنگ میں بھی بھرپواری کے بعد پیڑوں گھروں اور جکتر حصوں پر برس جم گئی پیڑ پوزے بھرپواری کی وجہ سے پوری طرح سفید نظر آئے کاروں اور راتوں پر دو فٹ سے زیادہ موٹی بھرپ کی چادر جم گئی اس بھرپواری کے بعد سے پوری اور اتری چین میں تھن کا ستم اور بھی بڑھ گیا ہے جہاں خدرت کا نظارہ سفید چادر میں لفتا ہوا نظر آیا وہ اس سیلانیوں کی بھی بھرپواری کے بعد تعداد بڑھی ہے اس بھرپواری کے بعد سے کئی راستے جام ہیں تو کئی لاکھوں میں بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جیلو اور نڈیوں کا پانی برف بن چکا ہے پہاڑوں پر بھی برف جمنے سے گھاتیاں گلزار نظر آنے لگی ہیں پوروی چین کے جہ جیانگ پراند کے ہانگزو شہر میں بھی شیط کالین ہنپاد کا نظارہ دکھا اتر پوروی چین میں ایک طرف بھاری برف بارینے لوگوں کی مشکلیں بڑھائی ہوئی ہیں تو اہی دوسری طرف سردی لوگوں کے لیے بڑی چنوٹی بن رہی ہے پیرو کے راشپتی پیٹرو کیسٹلو کو مہابیوک کی زریعے پت سے ہٹائے جانے کے بعد سڑک پر بوال کی تصویر سامنے آئی ہے ہے کیسٹلو پر آروپ ہے کہ انہوں نے سنسن بھنگ کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد انہیں مہابیوک کے زریعے ہٹا دیا گیا اب ان کے سامنے تھے ہنگامہ کر رہے ہیں پردرشن کاریوں نے جم کر ہنگامہ کیا سڑک کو جام کر دیا ویروت کو دیکھتے ہوئے سرکشہ بل بھی جگہ جگہ تنات کیے گئے باری سنکھیں موجود پلس پورس نے پردرشن کاریوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن پردرشن کاریوں نے ان پر پتراب کر دیا پلس ٹیم اور پردرشن کاری آپس پہ گھڑ گئے سڑک پر سنگرام کی تصویریں پیرو کی رازدانی لیمہ کی جات تک تاپلٹ کے بعد پورو راشپتی کے سمرتکوں نے جب کر بوار بچا دیا پولس نے کیسٹیلو سمرتکوں پر آسو گیس کی گولے دا دی جس کے بعد سڑک پر دھواں دھواں ہو گیا پردرشن کاریوں کو گرفتار بھی کیا گیا پیرو میں راشپتی پیٹرو کیسٹیلو کو مہابیوک چلا کر ہٹا دیا گیا رازدانی لیمہ میں رات کے وقت تھی پورو راشپتی کیسٹیلو کے سمرتک سڑک پر اتر آئے تھا پورو راشپتی کیسٹیلو کی جگہ اپر آشپتی دینہ پولو آٹے گھو راشپتی پت کی شفت ملائے گئے دینہ پیرو کی پہلی مہلا راشپتی بنی پورو راشپتی کے سمرتکوں کو اگلے روڈ پردرشن کے بعد شہر میں پولس ٹیم اورس کو ترہا کر دیا گیا چکرواتی توفان مانڈوز کی وجہ سے اگلے کچھ دنوں تک کئی راجیوں میں بھاری بھاری شروع سکتی ہے بنگال کی گاڑی میں چکروات مانڈوز توفان کی آشنکہ ہے موسم ویبھاگ نے بتایا کہ تمیلناڈو پونڈچیری اور آنپردیش پر اس توفان کا اثر پڑ سکتا ہے چکروات کے بعد ہلکی تھنڈ بڑھ سکتی ہے سمندر سے اٹھتی لہریں اور تیز توفانی ہوایں خوف پیدا کر رہی ہیں سمندر کے کنارے جانا مطلب موت کو دعوت دینا دکشن بھارت میں موسم اپنا کہر بھر پا رہا ہے سمندر کے توفان کے چلتے تمیلناڈو اور پونڈچیری میں الڈ جاری کیا گیا ہے موسم بھاگ کے مطابق بنگال کے دکشن پور کھاڑی کے اوپر گہرا دباؤ شیطر بندہ آئے یہ دباؤ شیطر چکرواتی توفان مہنڈوس میں بدل سکتا ہے سمندر کے توفان کے چلتے تمیلناڈو اور پونڈچیری میں پرشایس نے کئی جگہوں پر سکول اور کالیجوں میں اوکاش کوششت کر دیا آنڈر پردیش پر بھی توفان کا اثر پڑھنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے موسم بھاگ کے مطابق چکروات کے بعد ہلکی تھنڈ بڑھنے کی آشنکہ ہے خطرے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے اینڈی آر اف اور نیوی کو الٹ کر دیا گیا ہے سیم کرب ابینار پر توفان کو مہنڈوس نام دیا گیا ہے وہیں دس دسمبر تک کئی راجوں کے لیے بارش کا الٹ ہے مہاراست اور کرنا ٹک دونوں ہی راجیوں میں بے لگام بیواد پر ایسا توفان اٹھا کہ بینگلورو بنا ممبئی میں ادعوت کی زبانی جنگ شروع ہو گئے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سالک پر پردشن اگر ہو گیا ہے مہاراست اور کرناٹک میں جم کر ہنگامے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں دونوں ہی راجیوں کے بیچ سیمہ ویواد نے ابھنسک روپ لے لیا ہے دونوں راجیوں کی سیماؤں پر پردشن ہو رہے ہیں دیکھیں سیمہ ویواد کے بعد کیسے سڑک پر پوتلا پھوکا جا رہا ہے مہاراست کرناٹک کا سیمہ ویواد زمین پر بڑھتا جا رہا ہے ویواد کی وجہ سے جگہ جگہ پردشن ہو رہے ہیں پتھراؤں اور آروپ پتھاروپ کا دور بھی دیکھ رہا ہے ستھی کو دیکھتے ہوئے کرناٹک اور مہاراستہ نے اپنی بس سرویس سسپن کر دی ہے کرناٹک اور مہاراستہ کے بیچ سیمہ ویواد بڑھتا جا رہا ہے زمین پر بھی حنصہ دیکھ رہی ہے اور بسوں پر پتھراؤں بھی کیا گیا ستھی کو دیکھتے ہوئے اترپرشن کرناٹک سڑک پریبھن نگم نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے مہاراستہ کی طرف جا رہی سبھی بسوں کو سسپن کر دیا بس سسپن کا فیصلہ تب ہوا جب بیلگاوی زلے کی پاس کرناٹک کی بس پر پتھاؤں کیا گیا تھا اسے میں مہاراستہ کی طرف سے بھی کئی کرناٹک جانے والی بسوں کو سسپن کر دیا گیا ہے بگو سرائے میں آدم کھور کتوں نے ایک مہلہ کو اپنا شکار بنا دیا کتوں کا حملہ ایسا تھا کہ مہلہ نے موقع پر ہی دم تو دیا گھٹنا سے گستائے لوگوں نے جم پر ہنگامہ کیا ہے لوگ بہت گستے میں تھے پریشاسن کے خلاف لوگوں میں زبردست آکروش تھا لوگوں کے گستے اور ہنگامے کی تصویر آئی ہے بیہار کے بگو سرائے زلے سے کتے کے آتنگ سے لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں کتے لگاتار لوگوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں زلے کی آدم کھور کتے دن دھاڑے آتے جاتے لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں درسل قدراباد میں مہلہ پالتو پشو کے لیے چارہ لینے گئی تھی تب ہی کتوں کے جھنڈ نے ان پر حملہ کر دیا موقع پر ہی مہلہ کی موت ہو گئی گھٹا کے بعد سے آکروشت لوگوں نے پریشاسن کے خلاف جم کر ہنگامہ کیا یہ پہلی گھٹا نہیں ہے جب کتوں نے نوچ نوچ کر مہلہ کو موت کی گھاٹ ہتارا ہو ایسے پہلے بھی کتوں کے جھنڈ نے دو مہلہوں کو اپنا شکار بنایا تھا کتوں کے حملی میں اب تک چار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ بارہ سے زیادہ لوگ گمپی روپ سے گھائل ہو گئے ابھی تک سنتے ہی تھے کہ راجنیت میں کرسی کا مہت تو بہت ہوتا ہے صحیح سمیں میں صحیح قدم اٹھا کر ہی راجنیت نے سروائب کیا جا سکتا ہے کچھ ایسا ہی کر دکھایا آیودھا کے مہندر میں ان کی کہانی تھی آیودھا کے سورگدار وارڈ سے پاشد مہن شکلہ کی شادی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے ٹائے لگا کر کورٹ پہنچے مہندر نے چٹ بنگی پٹ بیہا بالی کہاوت کو چرٹارت کر دکھایا ہے اب جان لیجی انہوں نے شادی آنند پانند میں کیوں کی دراصل پردیش نگر نگم چناؤ کے لیے سیٹوں کے پریسیمن اور آرکشن کی وجہ سے سورگدار سیٹ کو مہلا آرکشت کر دیا گیا اپنی پرانی سیٹ کو بچانے کے لیے سماج جواری پارٹی کے موجودہ پاشد مہند شکلہ نے جھٹ پٹ بیہا رچا لیا ہے تاکہ اپنی آردھانگری کو اس سیٹ سے میدان میں اتار سکے مہلا سکھو جیتے ہم لوگوں نے پورٹ میریش کر کے اپنی در پتنی کو سنگا لڑا رہا ہوں اگر آپ جان سیوہ کرنا چاہتے ہیں جان سیوہ پھر میں میں امیسا راہ کام کیا ہوں اگر جان سیوہ کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں جان سیوہ کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے پت کے ساتھ طاقت میری تھی طاقت کو برکار رہنے کے لیے چناؤں میں مہلا سیٹ ہونے پر تکل سادیے کی گئے ایم پی کے بیتول میں بورویل میں گرے ہوئے تنمی کو 48 گھنٹے سے زیادہ کا سمیں بیٹ چکا ہے لیکن ریسکیو آپریشن ٹیم کو ابھی تک کامیابی نہیں ملی ایک طرف جہاں آپ تنمی کو بچانے کے لیے دعاوں کا دور جاری ہے اور دوسری اور شاسن لہاتار مونیٹرین کر رہا ہے بیتول کے مانڈوی گاؤں میں چھ سال کے ماسوم تنمی کو بورویل میں گرے ہوئے کئی گھنٹے بیٹ چکی ہیں رات بھر ہوئی خودائی کا کام چلتا رہا جس کی وجہ سے کافی ملوائی کٹھا ہو گیا اور صبح اس ملوے کو ہٹانے کے بعد ایک بار پھر NDRF نے سرنگ بنانے کا کام شروع کیا NDRF, SDRF, Home Guard اور اسثانی پرشاسن کے ٹیم ریسکیو میں جھٹی ہیں اس بیچ بچے کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں لیکن بیٹتے سمیں کے ساتھ لوگوں کا سبر بھی ٹوٹ رہا ہے ریسکیو آپریشن کے نگرانی کر رہے ادھیکاریوں کے مطابق گڑھے میں بار بار پانی بھر جانے کی وجہ سے کام پرہاویت ہو رہا ہے بچے تک پہنچنے کے لیے ساتھ سے آٹھ پیٹ سیدھی سرنگ بنائی جا رہی ہے اور ٹنل بن جانے کے بعد بچے کے پیرو کی طرف سے نکالا جائے گا پلہال NDRF کے ٹیم ریسکیو آپریشن آپریشن کر رہی ہے یہاں پانی بھی جس پر کار سے نیچے نکل کر آ رہا ہے وہ بھی دکتے کھڑی کر رہا ہے اب ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کب جو ٹنل میں ہیں اسے باہر نکالا جاتا ہے سترسکر میں مطوالے تیتالیس ہاتھیوں کے جھونڈنے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے مروائی جلے میں ہاتھیوں کا آتنگ اس قدر ہے کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے پہلے سوچنا پڑ رہا ہے مروائی ون بندل کے پندرہ ون کے پاس یہ علاقہ ہے جہاں ہاتھیوں کے جن کے آگے انسان بے بس نظر آ رہے ہیں دم دم علاقے میں ایک محلہ کے کچھلے جانے کے بعد سے لوگوں میں ہاتھیوں کو لے کر بہت دہشت ہے بیتے بدوار کو تیتالیس ہاتھیوں کے دل نے دم دم علاقے میں دستک دیا اور دیرات ہاتھیوں کا دل تہل رہا تھا تو ناکہ گوہ میں جانکی بائی ہاتھیوں کو دیکھ بچنے کے پیاس میں بھاگنے لگی ایسی دوران چیلم ڈبڑا کے پاس ہاتھیوں کی چپیٹ میں آ گئی اور ہاتھی کے کچھلنے سے محلہ کی موت ہو گئی ایس آسے کے بعد ون بھاگ کو سوچنا بھی گئی ہے جس کے بعد سے انسانی بستیوں سے ان ہاتھیوں کو دور بھگانے کا کام شروع کر دیا گیا گجرات اور ہمانچل میں ہوئے بدانسوا چناؤں کے پریڈان سامنے آ چکے ہیں چناؤں آئیو کی طرف سے جاری آنکھوں کے مطابق گجرات میں ایک بار پھر سے کمل کھلایا ہے میں ہمانچل کا ریواج بھی برقرار رہا ہے گجرات بدانسوا چناؤں میں بھارتی جنرطہ پارٹی نے پرچند رچیت حاصل کر لی ہے گجرات کی اتحاس میں کسی بھی پارٹی کو ملی یہ اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے جنتا جناردن کا آشربات ابھیبھوت کرنے والا ہے گجرات میں پچھلے 27 سال سے بیجے پی کی سرکار ہے 182 سلسٹے گجرات بدانسوا میں بہومت کا آنکھنا بانوے ہیں راچے میں آمادی پاتھی کے حصے پانچ سیٹے آئیں جبکہ گجرات میں ایس پی کے خاتے میں پہلی بار ایک سیٹ آئی کٹیانہ سے ایس پی کے ایک کاندھل جڑی جانے جیت ترج کی ہے ہمانچل میں ہر پانچ سال میں سرکار بدرنے کا ریواز رہا ہے اس بار ہمانچل کی جیت کانگریس کے حصے آئی ہے اور ستہ دھاری بی جے پی کو ہار کر سامنا کرنا پڑا راچے میں کانگریس کے خاتے میں 49 سیٹیں آئیں مہیں بھارتی جنہ تھا پارٹی کو 56 سیٹ سے سنتوش کرنا پڑا رامپور میں بی جے پی نے آزم خان کے قلعے کو ڈھا دیا ہے آزم کے قلعے کی ایک ایک ایٹ کھسکارے والے آکاش سکسینہ نے آزم کے قریبی آسیم راجہ کو مات دی جس رامپور میں آزم کے بینا ایک پتہ نہیں ہلتا تھا اس رامپور سے آزم خان کا آخریکلہ بھی پہ گیا رامپور بدان سوا سیٹ پر ہو اپچناو میں بی جے پی کے آکاش سکسینہ نے آزم راجہ کو 3600 سے زارہ ووٹوں سے پتہ نہیں دے دی آکاش سکسینہ کو 47206 ووٹ پلے دی بھارتی انتہ پارٹی 34000 مطوں سے آج جو ویجے ہوئی ہے اس کے لیے رامپور کے ہندو رامپور کے مسلمان سب بھائیوں کو میرا بہت بہت آبھارویک کرتا ہوں ایک طرف بی جے پی اسے انیائے خلاف جیت بتا رہی ہے تو وہیں سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی آزم راجہ نے پرشاسن پر تھاندی کا آروپ لگا دراصل مطگنہ کے دوران 19 راؤنڈ تک آزم راجہ آگے چل رہے تھے تب تک سماجوادی پارٹی نے داندی کے آروپوں پر چھپی ساتھی رہی لیکن 21 راؤنڈ میں جیسے ہی آکاش اور سکسین آگے رکھ لے سماجوادی پارٹی نے داندی کے آروپ لگانے شروع کر دیئے سماجوادی پارٹی نے مینپوری میں پرچند جیت حاصل کی ڈیمپلی آدب نے آگریب 2,88,000 ووٹوں کے انتر سے جیت حاصل کی ہے اس جیت سے خوشی اوپالی آدب نے اپنی پارٹی کا ویلے سماجوادی پارٹی میں کر دیا مینپوری کی جنتہ نے اتنا ووٹ تو اپنے لال ملائم سنگھ کو بھی نہیں دیا جتنا ووٹ جنتہ نے ڈیمپل کو دیا 2019 کے چناب میں ملائم سنگھ اور بی جے پی پرٹیاشی کے بیچ ووٹ کا انتر مہج 90,000 کے آس پاس تھا لیکن اس بار جیت کا انتر 2,88,000 کے قریب پہنچا ہے ملائم سنگھ کے ندھن کے بعد ہوئے سبچناب نے یادف خنبے کو ایک کر دیا ہے چپال نے اپنی پارٹی پرسپا کا سماجوادی پارٹی میں بلے تک کر دیا دراصل چاچا بھتیجے کے ساتھ آنے کا فائدہ سماجوادی پارٹی کو اس سبچناب میں ملتا نظر آیا ہے اس اندازے کو آپ جسونت نگر سیٹ سے ملے ووٹ سے سمجھ سکتے جو 2019 کے مقابلے کہیں زیادہ ہے رامپور سیٹ بھلا ہی سماجوادی پارٹی ہار گئے ہو لیکن خطولی میں ایس پی اور آر ایل ڈی گٹ بندن کی جیت ہوئی ہے یہاں مدن بھائیہ نے بی جے پی کی راجکماری سینی کو 22,000 سے زیادہ ووٹوں سے پٹکنی دیئے دو ویدھان سبھا سیٹوں پر ہوئے اپچناب میں رامپور سیٹ بی جے پی کے خاتے میں گئی ہے تو خطولی سیٹ پر آر ایل ڈی کے مدن بھائیہ نے جیت درج کی ہے مدن بھائیہ نے بی جے پی کی راجکماری سینی کو 22,143 ووٹوں کے انتر سے مات دی دیکھیں بھائی چارے کو پونے بہال کرنا ہے سب سے پہلی پراتھویتہ ہماری یہ ہے اس جیت سے آر ایل ڈی خوش تو ہے لیکن وہ جیت کا جشن نہیں منا رہی وجہ ہے رامپور دراصل خطولی کا کھلاری بننے کے بعد جیان چودری نے ٹویٹ کیا کہ رامپور میں لوگتنطر کا گلہ گھوٹا گیا اس لیے وہ خطولی کی جیت کا جشن نہیں منایں گی رامپور میں پہلے تو ووٹ نہیں ڈالنے دیا خطولی سیٹ پہلے بی جے پی کے پاس تھی لیکن وکرم سینی کو سزا ہونے کے بعد یہاں اپچلاب ہوا اس سیٹ سے بی جے پی نے وکرم سینی کی پتنی کو ہی میدان میں اتارا حالانکہ جنتا نے ان پر بھروسہ نہیں جتایا وقت بریک تھا فورا ناوڑ موسیقی